اسلام علیکم ناظرین فارق لٹیو میں کچھ آمدید ناظرین جس وقت اور زمانے سے انسانی زندگی اس سیارے یعنی زمین پر نمودار ہوئی ہے تو انسان نے ہمیشہ سے فطر تخلیق کے نظیم منصوبوں میں اس کی اپنی حصیت اور خود زندگی کا مقصر سمجھنے کی کوئی چکی ہے قرآن کریم میں تمام انسانوں کے لئے ہدایت مجود ہے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی نظرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی قرآن کریم میں کچھ ایسی باتیں بھی بتائی گئی ہیں جن کو آج کی سائنس نے دریافت کیا زمانے قدیم میں کوئی باتوں کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو وہی باتیں بتانے جا رہے ہیں تو ویڈیو کی جانے بڑھنے سے قبل دیکھنے والے دوستوں سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تحق ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بل کے آئیکن کو پرنس کریں تاکہ نہیں آنے والی ہر ویڈیوز بروقت آپ تک پہنکی رہا کریں ناظرین دنیا کے مشہور ترین سائنسدان البرٹائنسٹائن کے مطابق سائنس مذہب کی بینہ لنگڑی ہے دوستو بیگ بینگ نظریہ کے مطابق پہلے یہ کائنات بہت بڑی قیمیت کی شکل کی تھی جسے پریمبری نبولا کہتے ہیں پھر ایک دماکے سے کائنات پھٹ کر بکھر گئی یہ ان کائنات پہلے ایک چھوٹے سے نکتے میں تھی اسی نکتے میں سیارے ستارے آسمان سب تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ اور کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا جملہ آسمانی کائنات اور زمین سب ایک ہی قائے کی شکل میں چڑے ہوئے تھے پسم نے ان کو پھاڑ کر جدہ کر دیا اس قرآنی آیت اور بیگ بینگ کے درمیان مماسلت سے انکار نہیں کیا جا سکتا یہ کیسے ممکن ہے کہ کتاب جو آج سے چودہ سو سال پہلے عرب کے رگستانوں میں ظاہر ہوئی وہ اپنے اندر ایسی غیر معمولی سینسی حقیقت لیے ہوئے ہو نظرین ایکسپینڈنگ دا یونیورس نظرین انیسن پچیس سیسوی میں امریکی سائنسدان ایڈوین حبل نے اس عمر کا مشاہداتی ثبوت فرام کرنے کی تمام ایک کوششیں کی کہ تمام کہکشائیں ایک دوسر سے فاصلے پر ہوتی جا رہی ہیں جس کا مطلب یہ نکل کر آیا کہ کائنات ہمیشہ سے پھیلتی جا رہی ہے آج اکیسویں صدی میں جدید ٹیلسکوپ اور جدید ٹیکنولوجی سے بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کائنات پھیلتی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ترجمہ اور آسمانی کائنات کو ہم نے بڑی قوت کے ذریعے سے بنایا اور یقینا ہم اس کائنات کو وست اور پھیلاؤ دیتے جا رہے ہیں یہ بات قرآن کریم میں تب بتائی گئی تھی جب نہ تو کوئی ٹیلسکوپ تھی اور نہ ہی کوئی جدید ٹیکنولوجی تھی اور یہ بات کہ کائنات پھیل رہی ہے اکیسویں صدی میں ہم انسانوں کو معلوم ہوئی ناظرین نہ بتات زمانہ قدیم کی انسانوں کو معلوم نہ تھا کہ پودوں میں بھی نارے اور مادہ ہوتے ہیں جبکہ ہماری آج کی جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ انسانوں اور جانداروں کی طرح دختوں میں بھی میل اور فی میل ہوتا ہے مگر زمانہ قدیم میں کسی کو یہ بات معلوم نہ تھی مگر قرآن کریم میں اس بات کو بھی چودہ سو سال پہلے بتایا جا چکا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور اس میں ہم نے مختلف اقسام کے پودوں کے جوڑے پیدا کیے جو ایک دوسرے سے جدہ ہوتے ہیں تو ناظرین یہ تھی کچھ ایسی باتیں جو آج سے چودہ سو سال پہلے قرآن کریم میں بتائی گئی مگر اس کو ہماری آج کی کسی صدی کے جدید سائنس نے دریافت کیا تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور سانت مجود بیل کے آئیکن کو پرس کریں تھانس وروا چینگ اللہ حافظ